نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگتندر میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ سنگھ گور اتراخن ہائی کورٹ میں کانگریس کے باگی ویدھائکوں کی یاچکہ پر سنوائے اب 25 اپریل کو ہو گئے لیکن پچھلے دو دنوں میں اتراخن کی راجنید کا پہیا جس طرح سے گھوما اس کے بعد اب کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں سب سے زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں اتراخن ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھ کر آنن فانن میں لیے گئے ہری شاوت کے فیصلوں پر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے آدیش پر 27 اپریل تک روک لگا دی بڑا سوال یہ کہ کیوں ہری شاوت تابر توڑ فیصلے لیتے چلے گئے اور اب آخر ان فیصلوں کا ہو گا کیا پچھلے قریب چالیس دنوں سے اتراخن کے سیاست کا سین لگاتار بدل رہا ہے کانونی پرکریا کے دوران آ رہے ہیں فیصلے کے بیچ کانگریس اور بی جے پی میں مانو شہ اور مات کا کھیل چل رہا ہو گروہار کو اتراخن ہائی کورٹ نے جو ہی راج سے راشت پتی شاہ سن ہٹانے کا آدیش دیا ہری شراوت مکھے منتری کی کرسی سے فوراں چپک گئے کچھ اس انداز میں کہ سیاست کی بسات پر وہ ویجیتا گوشت کر دیے گئے ہوں کیابنٹ کی بیٹھک بلا کر فیصلوں کی جھڑی لگا دی ان میں کانگریس کے قریب ڈیڑھ سو نیتاؤں کو راجی منتری کے سمطلعے کا درجہ دینے کے ساتھ انہیں سرکشہ کبر اور سٹاف بھی مہیا کرانے کا فیصلہ کیا گیس ٹیچرز کی نوکری کو ستھائی کر ان کی سیلری پندرہ ہزار روپے مہینے کر دی سماج کلیان پینشن کی رقم میں دو سو روپے کا اضافہ کیا جس کے دائرے میں قریب ساڑھے چھے لاکھ لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ہی رسپانہ بریج کا نام شکتیمان کے نام پر کیا گیا بی جے پی نے حریش راوت کے ایسے قریب گیارہ فیصلوں کو لے کر سوال اٹھایا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ کیندر نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا اس لئے تب تک راوت کو ستھا کے لوگ سے بچنا چاہیے تھا گیر کانونی طرقے سے سویمبو مکہ انتری بن کر جس طرح انہوں نے لیے وہ نشی روپ سے ایک اتراخن میں کانون کی اور نیائے پالکہ کی اور شمیدان کی دھوجیاں اڑانے کا جو وہ کام کر رہے ہیں گیر جمدانہ طرقے سے جس طرح کام کر رہے ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا اس سے کہہ ریس ساوجی کے ستہ کے لئے کتنے لالائی تھے کہ وہ این کے ان پرکران چاہتے ہیں کہ وہ کورسی سے نہ جائیں جس یار سٹک سے موڈی سرکار اپنے ایٹورنی جنرل کے ماندھم سے سپریم کورڈ میں جا سکتے ہیں ہریش راوت نے بھی اسی آدیش کو سممان کرتے ہوئے اپنے کرتا بیتا پالن کیا ہے جو میں آدیش کو سمجھ پایا کیونکہ اپن کورٹ میں جو جزمنٹ پروناؤنس ہوتا ہے وہ ایمیڈیٹری ایفیکٹیو ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا راوت کو یہ بھان تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے من مطابق نہیں بھی آ سکتا ہے یہ سوچ کر ہی وہ ایسے فیصلے لیتے گئے جن کا اگلے چناؤں میں لاپ مل سکتا ہے اب ان فیصلوں کا ہوگا کیا بیوری پورت سوپریم کورٹ اپن